اسلام علیکم میرا نام ساکر بزا ہے اور میں بچپن سے ہی ویجولی امپیرڈ ہوں ظاہر ہے اس میں کافی سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے شروع سے ہی میرے فادر نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا میرے ہیرو ہیں ظاہر ہے کس کے نہیں ہوتے میرے مالت کی سپورٹ رہی جس کے بنا پر میں نے اپنی ایڈکیشن حاصل کی پہلے تو معلوم نہیں تھا میری فیملی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ویجولی امپیرڈ کس طرح پڑھ سکتے ہیں بلائنڈ پرسنز بھی کیا لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یا یہ گیجٹس یوز کر سکتے ہیں انڈروائیڈ لیپ ٹاک بغیرہ یہ وہ یہ معلوم نہیں تھا لیکن ظاہر ہے جب آئیٹی نے کافی آئیٹی نے کافی اپنا رول دکھایا تو اس میں یعنی سوشل میڈیا کے تروں پتا چلا کہ بھائی ویجولی امپیرڈ بھی ہیں جو کہ پڑھ سکتے ہیں بیل کے تروں لکھ پڑھ سکتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جب یہ پتا چل گیا تو اس کے بعد ایسی چیز تھی کہ بھائی اب آنا جانا کیسے ہوگا میں تو بلائنڈ ہوں میں تو دیکھ نہیں سکتا ظاہر ہے میں کس طرح جاؤں گا بسوں میں سفر کس طرح کروں گا لیکن بس اس سب میں کہلے کہ ایک بندہ تھا جس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا جو کہ میرے والد تھے دیفرینٹلی ان کی سپورٹ کی بنا پر میں آج یاد پہنچا ورنہ تو کچھ بھی ممکن نہیں تھا کچھ بھی پوسیبل نہیں تھا تو جناب آج کل ظاہرہ میں اپنا ایک سٹوڈیو بھی رن کر رہا ہوں نئی صبح میں بھی اس پر کارنٹلی کام کر رہا ہوں از ان آڈیو ایڈیٹر اور باقی بھی اپنی خدمات نہیں صبح میں اس وقت دے رہا ہوں میرا کافی زیادہ شوق ہے دل چسپی ہے ساؤنڈ انجینئرنگ میں تو ظاہرہ گاتا بھی رہتا ہوں ناتے بھی پڑھتا ہوں ٹرانسمیشنز بھی کافی الحمدللہ میں نے ہوسٹ کی ہیں محافل ہوسٹ کی ہیں تو بڑا لوگ پسند کرتے ہیں پذیرائی ملتی ہے لوگ سراتے ہیں تو جب لوگ اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں تو سب کے بعد میں ان سب کو یہی کہتا ہوں کہ اس میں ظاہرہ فادر کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا جیسا کہ آپ تمام لوگ فادر زی کے اس پور مسرط موقع پر سن چکے ہیں ساکیب رضا کے جانت سے ایک زبردستی سچتہ سٹوری آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ساکیب رضا نے کس طریقے سے پوری محنت کے ساتھ اپنے والدین کی توجہ کے بعد ایک کامیاب زندگی جزاننے کی طرف پرم بڑھایا ہے آج ہم اس موقع پر جاننا چاہیں گے ان کے والد صاحب سے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کس طرح سے معاشرے کے ساتھ قدم مراتر چلنے کے لئے تیار کیا السلام علیکم رشن علی صاحبہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کس طریقے سے آپ کو پتہ لگا کہ جو ساکیب رضا ہے آپ کے جو بچے ہیں وہ بسارت سے محروم ہیں صرف آپ کو یہ سنتر مطلب ایک انسان کو جھتا سا لگتا ہے آپ کیسے اس ساری سیکویشن کو آپ نے سیس کیا اور کیسے نہیں کیا سارے مسئلے سے یہ جیسے چھتا تھا تیسے چھتے میں نے جب آیا تو تب ہمیں معلومات ہوا کہ یہ جھت نہیں سکتی ہے ہم سکتے ہیں کہ چیز دیتے تھے تو ان سکیل کو جس طرح ہم خری جاتے تھے تو یہ جھتا نہیں تھا وہ اپنی استید ہی جھتا تھا تو ہم نے زیادہ گوھرن جت کیا تو اس کے حالے اور خریب لے کے اور خریب لے کے آگے تو پھر اس نے حالتی جیسے نظر آتی اس طرح سے ایسے ہاتھ ہلا چوٹا چوٹا سا آپ کا جب کن تو پھر ہم نے پولا یہ چک 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 تو یہ دیکھ نہیں سکتا ہماری والدہ کو کمانے ہمیں نہیں پتا تو اس طرح سے اس طرح چاہمیں سب ہمیں دیکھا نہیں تھا پھر یہ بڑے ہمارے تو بڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ مالدہ ان کو پتا چل گیا ہمیں پتا نہیں سکتے میں نے ہمیں پتا چل گیا آپ نے پھر جب پتا لگ گیا تو اس کے بعد پھر آپ جو سسائیٹی ہوتی ہے جیسے رشتدار ہوتے ہیں ان تک بات پہنچتی ہے لوگوں کو پتا لگتا ہے آس پاس مالوں کو پتا لگتا ہے ان کی طرف سے جو ایک ردیعمال آتا ہے اس کو برداشت کرنا چیتنا مشکل تھا کیا اس سے انسان کو تکلیف سے ہوتی ہے سب ہر کسی کی اپنی بات ہوتی ہے وہ آپ نے کسنا سے کیا پھر اس کے بعد بچے کو دائیسی باتیں آگے بڑھانا تھا تعلیم بغیرہ کا سکلا تھا اس کے حالے سے کس طرح سے آپ نے آگے بڑھے اصل میں جو ہمارے رشتدار ہو کے رکھے تو ہمارے بڑے بیدیو کے نا یعنی جس دادہ پر دادہ اس طرح کے ان میں بھی یہ چیز آتی رہی ہے تو اس طرح سے ہمیں اس چیز کا جو نا زیادہ تک لوگوں نے بولا یار آپ کے پاس بڑا دادہ آیا ہے اس طرح نظر نہیں آرہی تو یہ آپ کو پڑا نے دادے کہ اس میں وہ جھلک آئی ہے تو آپ کچھ نہ سی ہو میں اس طرح لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ نہ سی ہو ہم یہ نہیں کہا کہ بچہ معذور ہے آپ کو کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے یہ نہیں تغلیب نہیں ہوئی ہے اس طرح کی سکتانے وغیرہ لوگوں نے نہیں دیئے برحال اپنے آگ کو ہمیں لگتا تھا کہ بچہ معذور ہے تو یہ پریشانی میں جھگرے گا ماں باپ کو سوچتا ہے اپنے احساس سے سوچتا ہے کہ کس طرح زندگی گزرے گی تو ہمیں تھوڑا چھتا لگا پھر آگے کالین کا سلسلہ اداروں کا پتہ نہیں ہوتا تو اس میں کیسے پتہ لگا جو ادارے ہوتے ہیں جیسے ہماری نئی صبح ہے یہ بچوں کو کمپیوٹر سکھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں یہ بھی ساکر بھی ہمارے انسٹیٹوٹ سے جب وہ ان تمام پریننیس میں سے بھوج رہے ہیں تو ان کیوں کا کیسے پتہ لگتا رہا پھر آپ نے کس طرح سے آگے جیو کی دینی پڑی اور یہ سب کچھ اس نے اپنے کیا کردار اصل میں آنکھوں سے محروم ساتھ ہمیں اس کا علاق کروانے کی بھی گئے تھے ہسپریز میں جب علاق کروانے گئے تو انہوں نے بولا اس کو بھوکھا لے کے آنا نیمون گوٹھ میں ایک ہاتھ پڑھل ہے وہاں پہ جب بھوکھا لے کے گئے آٹھ میں دن کے بعد تو بچہ تو مانگتا ہے کھلانا کھلانا کرو ہمیں تو یہ رو رہا تھا ہمیں صرف برداشت نہیں ہوا اب یہ آپریشن کا ٹیم آنے والا ہی تھا تو ہمیں وہاں سے بھاگ نکلے ساتھ بڑے سے بھاگ آئے پھر اس کے بعد ہمیں جب دھرا آگئے تو ہمیں بولا اس کو ایسا کرتے ہیں حافظ بن جائے گا جب حافظ بن جائے گا تو اللہ کی علم آ جائے گا تو اس کے پاس علم کو علم ہے علم میں بڑی طاقت ہوتی ہے پران کی جس کے دل اندر طاقت آ جائے تو وہ سمجھ لوگ دیکھ سکتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو حافظ کروایا حافظ بن جائے حافظ بن جائے تو تقریباً 9 سال کا تھا یا 10 سال کا اس طرح تھا پھر اس کو ہمیں تعلیم پہ لگا دیا تو ہمارے رسطے دار آئے تھے پڑے لکھے لوگ پہ ہمیں اتنا اس کی علم نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اسپیشل اسکول ہوتے ہیں ان کے بچوں کے تو اس میں آپ اس کو تعلیم کرواؤ تو پھر پہلے تو میں نے ضد کی کیسے جائے گا آنا جانا اس کا بڑا مسئلہ ہے تو اس کی والدہ بھی نہیں مان رہی تھی بچہ تو اس کو کیا رہا تھا چاہے آنسوں سے نابی نہ ہو بچہ اپنے ماں کو آپ کو کیسے کیا رہا لگتا ہے تو ہم جو رہے کہ یہ معذور ہے کس طرح جائے گا آنا جانا پھر ہمیں سوٹ گیا کہ یہ بھی بچے کی ساتھ پر چل لیتا ہے پڑ جائے گا جب سپیشل اسکول کھلے ہیں گورمینٹ اکنے پیسے دے رہی ہیں اسکولوں میں بڑے بڑے ٹیچر ہیں ہم نے محول دیتا ہے اس پیشل اسکول کا تو ہمیں اچھا لگتا ہے بہت بہت بہتری ماشاء اللہ سے آپ کی سرگل ہیں صبح شام جائے سی بات ہے لے کے آنا لے کے جانا باتی چیزوں میں بھی ہیلپ کرنا یہ تو آپ نے بہت مینج کیا اور محل نظر بھی آ رہی ہے میں آپ سے یہ سوال جانا شاہوں گا کہ جس طریقے سے جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے مختلف گیترینز آتی ہیں کوئی نہ کوئی فنکشن آجاتا ہے خاندان کا یا باہر کسی فنکشن میں جانا پر جاتا ہے تو آپ ساکھی جزا کے ساتھ جب جاتے تھے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا تھا مطلب لوگ جائے باتیں الگ نظروں سے بھی دیکھتے ہیں اور ان کے تاثرات بتاتے ہیں چہرے کے اترتے چڑھتے جو جو اتار چواہ ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے تو آپ کو ساکھی کے ساتھ جانا کیا محسوس کرتے تھے کہ آپ دوبارہ لے کے آؤں گا یا کیا ہوگا اس کا کوئی فیلم کوئی آپ کو محسوس کیا اصل میں اس کو ہمیں تعلیم کروایا تو یہ اتنا اس میں چلتے ہیں اس جگہ پہ چلتے ہیں یہ ہمیں لے کے چلتا تھا ہم آنکھوں والے اس طرح نہیں جس طرح اس کو تعلیم ہوئی ماشاءاللہ سے تو اس میں یہ ہمیں لے کے چلتا تھا آج اس لما بعد مجھے لے کے جا اسی آن لائن سسٹم پہ موبائل تاچ کلانا کیا 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 جیسے لسٹوں میں چڑے تو ایک بطن کا اس میں ہوتا ہے اس میں جیسے اس میں اندھ نہیں رکھی تو اس نے بولا آپ کو مجھے پتا چل گیا پھلانے نمبر پہ جانا ہے آپ نے لگانا میں لگاتا ہوں تو مجھے بڑی سسٹی ہوئی میں نے بولا یہ تو ان کی تعلیم ہے بولا یہ ہم تعلیم کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم بڑی سسٹی ہوئی لوگوں کا ہمیں اس طرح نہیں ہوتا ہے غیر آپ کو اس سے معذور ہے صحیح نہیں صبح میں آج اللہ کا شکر ہے اسے سب کچھایا کمپیٹر کوکنگ تو آج میں صبح میں اپنا روزدار ہاتھی ہوتا ہے تو نئی صبح کے حوالے سے ایک چاپ اعمام دینے چاہیں گے بچوں کو کس طریقے تربیت دیتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کی اگر کچھا اعلان ہوتے ہیں ماشاءاللہ نئی صبح کے لئے ہمارے اچھی خواہشات ہیں ہمارا بچہ صبح جاتا ہے چاہ بھی ملتی ہے تنخابہ ملتی ہے ماشاءاللہ اچھی تنخابہ ملتی ہے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا خیال کرتے ہیں جیسے ماں باپ خیال کرتا ہے تو اس طرح اس کا خیال کرتے ہیں ہمیں شکون ہوتا ہے ہمارا بچہ محفوظ اپنے جگہ جہاں بھی جا رہا ہے اپنے گھر میں ہیں ایسا لگتا ہے نئی صبح ایسا لگتا ہے جیسے اپنے گھر میں ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ سر آپ نے تعلیم کے حوالے سے بہت بات کی تعلیم کے بعد بہت بدلاؤ آیا تعلیم کے بعد جو زندگی ایک طریقے سے نارمل ہو گئی تو ان والدین کو آخر میں کیا پیغام جنے چاہیں گے تو آت پر جو والد جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جاری بات اپنے کام بھی ہیں اس چکر میں ایک بچہ یا بسارہ سے محروم ہیں یا کوئی نہ کوئی معذوری کے شکاہ رہے ہیں تو اس کیلیت ہوئے الگ سے ٹائم مکارک کے الگ سے محنت سے نہیں پڑتی ہے ان کو کیا پیغام دینے چاہیں گے جن کے جھر میں ابھی بچے ہیں بسارہ سے محروم ہیں یا کوئی اور ان کو معذوری ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں رہے اپنے بچے کیلئے یا ان پر خاص توجہ نہیں دے رہے اپنے کام کی وجہ سے ان کے لئے کوئی تیغام کی وجہ سے آپ کو چاہیں آپ کو معذور ہو بچے ہیں لیکن تعلیم اس کی دوسری آنکھ ہے اس کو ضرور سے ضرور کتنی محنت ترمی ہے آپ اس سے کوئی بھی تقلی ہو آپ اس کو تعلیم کروا ہو چاہیں وہ آپ اس سے نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن اس کی تعلیم ہے اس کو وہ سمجھ لو آپ کا بچہ وہاں سے پڑھ کے جب نکلے گا تو آپ کو اس کا بات میں علم ہوگا کہ یہ تعلیم کیا سیکھیں بچہ خود بخود آپ کو بھی محسوس ہو جاتے بہت اچھی تعلیم تعلیم یعنی سیکھری آنکھ ہے آنکھیں تو اس کی نہیں ہے لیکن تعلیم پڑھنی سے کیا ہوتا اس کو شہور آ جاتا ہے ہر طرح ہی وہ کسی بھی جدہ بچے معذور ہوتا اس کو پریشن نہیں ہے چاکہ ممبال ہو گیا کمپیٹر ہو گیا اس طرح لیفتاپ ہو گیا یہ سارے چیزیں چلا سکتے ہیں اتنا آنکھوں والے جو وہ نہیں چلا سکتے ہیں اس تعلیم میں آنکھے معذور لوگ پڑھ لکھ کے یہ کہاتے ہیں ماشاء اللہ ہمیں سوشی ہوتی ہے ان والدین کیلئے کہ وہ بھی ان کو تعلیم کریں ہم جب اسکول میں جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ نہیں پڑھاتے ہیں ان کے لئے تو میں خاص کر کے کہوں گا کہ بھائی اتنا جلدی ہو ماجور ہے کوئی مسئلہ نہیں وہاں کوئی پیشہ نہیں لگتا ہے شریع میں تعلیم ہوتی ہے بلٹا وہ آپ کو پیشے دیتے ہیں خرچہ بھی دیتے ہیں کہ وہ تو تعلیم کر بھائی وہاں 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 موسیقی